کیونکہ آپ کے لئے جاننا ضروری ہے کہ کڑی شرطیں جو لگائی گئی ہیں وہ کتنی مشکل خڑی کرنے والی خستہ حال ہے پاکستان پیسے روپے کے لالے ہیں لوگوں کو آٹا لینے میں بھی دکت ہو رہی ہے روٹی کے لالے پڑے ہوئے اس بیچ کرزہ تو ملا لیکن یہ کرزہ کافی نہیں کیوں دراصل پاکستان نے آئی ایم ایف سے کرز اور راحت کی گوہار لگائی تھی مدد مانگی تھی کٹورہ لے کر کھڑا تھا اب دے تو دیا گیا پیسہ لیکن اس سے بھی کہیں کچھ ہوتا نہیں دکھ رہا ہے پلیٹ بدلیں گے اگلی گرافکس کی امیت آپ کو بتائیں کہ دیکھیں آئی ایم ایف نے پاک کے لئے سائتہ پیکج کو منظوری دے دی شاہباز شریف کو لگا کہ اب تو سبسٹ ہو جائے گا 26 ستمبر کو 7 ارب ڈالر کے پیکج کو منظوری دی گئی ہے آئی ایم ایف نے پہلی قسط جاری کر دیئے ایک ارب ڈالر کی جو قسط ہے اسے جاری کر دیا گیا ہے پاکستان سرکار نے کرز کے بدلے صدھاروں کا وعدہ کیا تھا کیونکہ وعدے لیے گئے تھے پہلا کرزہ تو جھکا نہیں پایا ہے پاکستان ایسے میں آئی ایف نے کہا تھا کہ آپ صدھار کریے تب ہی ہم پیسہ دے پائیں گے خرچ میں کٹوتی کرنے کی بات کہی گئی ٹیکس اور جی ڈی پی اندپاد بڑھانے کا وعدہ کیا گیا یعنی سارا بوجھ جنتہ پر ڈالنے کی تیاری کی گئی کرشی اور ریل سٹیٹ جیسے شیطروں پر کر لگانے کا بھی وعدہ کیا لیانی کی جو لوگ ہیں ان کی جیبوں سے پیسہ کھیچ کر پیسہ بڑھانے کی بات کی تھی شعباز شریف میں اور اس کے بعد یہ کرزہ دیا گیا لیکن کس طرح سے پاکستان خستہ حال ہوتا دکھائی دے رہا ہے لیکن جو یہ زہادی ہیں یہ مالا مال ہو رہے ہیں ان کی آو بھگت کی جاری ہے یہ بھی ہم آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتائیں گے لیکن شعباز شریف کے لیے ابھی یہ گلے کی فاس بن گیا ہے کرزہ کیوں میں ایسا کہہ رہا ہے ڈیٹیل کے ذریعے آپ کو بتائیں میرے پورٹ کرز کا چاہ پاکستان کی عوام کنگا آئیم ایف سے کرزہ بار با شہباز کو آتم کسی پیاس شہباز شریف کے آئیم ایف کان یعنی آئیم ایف سے لون لینے کے بعد ان کے اُلٹے دن شروع ہوگا ہے جس کا نتیجہ پاکستانی عوام کو بھی بھگتنا پڑے گا کیونکہ کرز کو مفت کی ریوڑی سمجھنے والے شہباز شریف نے اس وار بینا سوچے سمجھے آئیم ایف سے موٹی رقم لے لی ہے وہ بھی ایسی شرطوں پر جس سے پاکستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرز کی زنزیروں میں بنا ہی رہے گا پاکستان کو کرزہ تو مل گیا ہے لیکن پہلے سے ہی اپنی قسمت کو رو رہی پاکستان کی جنتہ ٹینشن میں ہے ٹینشن ہو بھی کیوں نہ کیونکہ لون لینے کے نام پر شہباز شریف نے آئیم ایف کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں لاکھوں لوگوں کی سرکاری نوکریوں پر بنائے حالات اتنے خراب ہیں کہ آم تو آم سیاست کرنے والوں کا بھی پسی نہ چھوٹ رہا ہے کرز لینے کے لیے شہباز اتنی جلدبازی میں ہے کہ ان کی سرکار نے بقاعدہ اس فیصلے کا اعلان بھی کر دیا ہے پاکستانی ویت منتری محمد اورنگزیم نے سرکاری ملازموں کو اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے گھوشنا کی ہے کہ ہماری سرکار نے آئیم ایف کے ساتھ سات ارب امریکی ڈالر کی لون کی ڈیل کی ہے جو پاکستان کے لیے آخری لون کارکرم ہوگا اس کے لیے ہمیں منترالیوں کا صحیح آکار دیکھ کرنا ہوگا چھے منترالیوں کو بند کرنا ہوگا جبکہ دو منترالیوں کا بلے ہوگا اس کے علاوہ ہمیں الگ الگ منترالیوں میں ایک لاکھ پچاس ہزار سرکاری پدوں کی نوکری بھی حتم کرنی ہوگی پاکستان کو آئیم ایف نے سات بلین ڈالر کا جو لون ہے اس کو ایک ورکار سے سویکار کیا ہے مگر یہ بھی ہے کہ کافی ریسٹکشن لگائی ہیں اور یہ جتنی ریسٹکشن لگائی گئی ہیں آئیم ایف سے وہ اگر سعباد شریف گورنمنٹ لگا دیتی ہے تو پھر عام لوگوں کے اوپر بہت بڑی پریشانی ہوگی مگر یہ سچائی ہے کہ پاکستان کی حالات بہت خلاف ہیں آج سو بلین ڈالر سے اس کے اوپر کرجا ہے اور یہ بار بار جو آئیم ایف سے لون تو لے رہا ہے مگر یہ لون واپس کیسے دے گا حالانکہ شعباز شریف کو امید ہے کہ اس سمجھوتے کے بعد پاکستان کو دلدل سے باہر نکال لیں گے لیکن سچائی کیا ہے آپ خود دیکھ لیجئے پاکستان پر کل کردھ 70.4 خرب روپے ہیں پاکستان کا گھرے لو کردھ 8.3 خرب روپے آئیم ایف کا کل کردھ 19 سرب یو ایس ڈالر پاکستان میں پرتیک ناغرک بار 3 لاکھ کا کردھ پاکستان آئیم ایف کا پانچ بار سب سے بڑا کردھ صاف ہے کہ پاکستان کردھ لے لے کر اب دلدل میں تو فسی چکا ہے اور آگے صرف بربادی ہے لیکن ایسے میں بھی میاں شہباز اپنی حرکتوں سے باز آنے کو راضی نہیں ہے بیورا رپورٹ رپاپ لیک بھارت تو پاکستان کو ایسا لگ رہا تھا کہ دلدل سے نکل جائے گا لیکن یہاں تو دلدل میں اور فستہ دکھائی دے رہا ہے کیوں میں ایسا کہہ رہا ہے دیکھیں سائیڈ فٹس بہت سارے جو کردھ لیا ہے اس سے نقصان زیادہ ہے فائدے کم کیونکہ ایک لاکھ پچاس ہزار سرکاری پد یہاں ختم کرنے پڑ رہے ہیں جی ہاں اس طرح کی نوبت آگئی ہے کیونکہ پیسہ دینا پڑے گا پیسے کی کٹوٹی کرنی پڑ رہی اور کہاں پیسے کوئی کٹوٹی ہو رہی ہے آپ کو بتائیں جان کریں آپ کے سامنے رکھیں چھے منترالیوں کو دیکھیں بند کرنے کی گھوشنا کرنی پڑی اس کے علاوہ دو بڑے منترالیوں کو مرجر کیا گیا یعنی اسے پیسے کی کٹوٹی اس سے خرچہ بچانے کیلئے سب کیا جا رہا ہے وطیہ ذمہ داریاں جو ہیں پرانتوں کو ٹرانسفر کر دی گئی ہیں وہ اپنا سمالیں دیکھیں چلائیں کیونکہ سرکار کے پاس تو پیسہ نہیں ہے خستہ آل ہے سیمت سبسیڈیز کر دی گئی یعنی جنتا کے لئے کوئی سہولیت نہیں ہے جنتا کی جیبوں سے صرف پیسے نکالنے ہیں ان کو کوئی سہولیت نہیں دینی اور یہی بجا ہے کہ پاکستان کے حالات دن پر دن خراب ہوتے دکھائی دے رہے لیکن چلیے اب آپ کو بتا لیتے ہیں کہ پیسہ تو مانگ لیا ہے لیکن بوجھ کتنا بڑھ گیا ہے کیونکہ کرز جو باقی تھا وہ بھی ابھی تک چکایا نہیں جا سکا ہے کرز پر کرز لیے جا رہے ہیں جانکاری چلیے جلدی سے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں پاکستان پر 223.86 بلین ڈالر کا کرز ہے سوچئے کتنے زیروز ہوں گے اس میں آپ اگر گنتی کرنے لگیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا 75 فیزدی کرز ہے صرف ودیشی کرز کا 130 ڈالر کے پار پہنچ چکا ہے جی ڈی پی کا آپ کو بتائیں 75 فیزدی تک پہنچا ہے کل کرز یہ دیکھئے کہ ایسے تیزی سے یہ کرزہ بڑھ رہا ہے 75 فیزدی تک پہنچ چکا ہے جی ڈی پی جو گروتھ ریٹ ہے ان کی اس کے 75 فیزدی کہاں جائے گا دیش آپ سوچئے پاکستان نے پھر لیا ہے آئی ایم ایف سے 7 ارب ڈالر کا رون جو آپ نے آپ کو بتائے پہلی کس جاری کر دی گئی ایک ارب ڈالر کی آئی ایم ایف کا پاک پر اب کل 26 ارب ڈالر بقایا ہے کہاں سے لائے گا پاکستان کہ جنتہ کی جیبوں سے کھیچے تھا 33 لاکھ روپے اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک ناغرک جو پاکستان میں رہتا ہے اس کے اوپر 33 لاکھ کا کرزہ ہے حالات کتنے برے ہیں حالانکہ ہی ہمارے جو رکشہ منطری راجنات سنگھ نے کہا اگر آتنگ کی نیتی فالو نہیں کرتے تو پڑوسیوں کی مدد کرنے کے لئے بھارت جانا جاتا ہے بھارت ہی مدد کر دیتا وہاں یوگی آدھتنات اتر پردیش کے مکہ منطری یہ کہہ رہے ہیں کہ خستہ حال ہے کنگال ہے پاکستان سنیے اور ہر آدھے ایتر ہر آدھے ایتر میں یہ کہاں کرتے ہیں شندری ریپورسٹ بلد جاتے ہیں لیکن پڑوسی نہیں کرتا لیکن ہم سے بہتر رسٹے بہا کرنے رکھتے ہیں آج جو آپ کو ایتر کے لئے طرح مانکری فنڈ لیے ماننا پڑا ہے اس سے زیادہ تو ہم دے دیتے ہیں ایک طرح بارت اس کی کروئے لوگوں کو پھر ہی میرا آسن دے رہا ہے اور دوسرے طرح پاکستان ہے بھیک کا کٹورہ لے کر کے دنیا کے اندر بھیک ماننے کے لئے مجبور ہے تو سنیہ اپنے مدد مل جاتی لیکن اب پاکستان کی حالات بدلنے والے تو ہیں نہیں نہ عادتیں بدلنے والی ہیں آتنگ کو سپانسر کرتے رہنا کرتے رہی ہے آپ کی جنتہ کو لالے پڑتے رہیں گے ہمارے ایکسپرٹ سے ہم نے بات کر کے سمجھنے کی کوشش کی کہ اب یہ جو جو لون بڑھا ہے اس میں کس طرح سے مشکل خڑی ہونے والی ہے پاکستان کے لئے سنیے ذرا کیا حالات اور کتنی کٹھین ہونے والے ہیں